نا جانا میرے بابو دفتر نا جانا نا جانا تو فائن لے کے چلا تو پیار میرا رونے لگا ہو تو پیار میرا رونے لگا تو فائن لے کے چلا تو پیار میرا رونے لگا ہو تو پیار میرا رونے لگا ہو رونے لگا ہو رونے لگا میری آنکھوں میں آنسوں آئے میری آنکھوں میں آنسوں آئے چھلک گیا پیما نہ جانا نا جانا میرے بابو دفتر نا جانا نا جانا کیوں کیسے ملی ہے بیوی کنائے گا گا کے ہو ریجھائے گا گا کے کیوں کیسے ملی ہے بیوی کنائے گا گا کے ہو ریجھائے گا گا کے ہو گا گا کے ہو گا گا کے کیوں کیسے لگا ہے گا میں نے کہا لالا جی ویڈی 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 مدن پرکاش آرے بھائی تمہارے نیاز مند آئے ہوں میں نے کہا لگی ایک کپ ہمارے لیے چاہ لیا اچھا جی اوہ آپ جیو مرنے تک میں نے کہا پرکاش مانو صورت پر بکھی کھانا نصیب نہیں ہوگا معلوم تو ایسا ہی دیتا ہے کہیے کیسے طبق پڑے حضور آپ نے مجھے حضور کہا جیو جیو میسر پرکاش میں نے سنا ہے کہ آپ کی شادی ہونے والی ہے اس لیے میں دو دوستوں کا ساتھ لیا ہوں یہ ہے مسٹر پھنٹو پھنٹو لانڈری کے مالک آپ کو مل کر ہمارا ہاتھ کو بہت خوشی ہوا آپ کو ہنچے کنا مانگا کل کرے گا اور آپ ہیں فرنیچر والے ماسٹر روپ لال نوستے شرکا نوستے نوستے یہ توپا تمہارا لکھری کا میں یہ ننچور ودا سے خریدا ہاں تو مشٹر پرکاش اگر شادی میں آپ کو فرنیچر کی ضرورت ہو یا منڈب بنوانا ہو یا شادی کے کپڑے دھلوانا ہو تو یہ دونو دوست آتے ہیں سوچیں گے سوچیں گے جار کمیشن کا خیلگنا جیو مرنے سر کپور صاحب سمان بے کے نبے کے آپ کی کمیشن ضرور مل جائی چلو کھلیا دیر ہو رہی ہے اچھا تم لوگ بھی حوانے در چلو بہتا سر شیطر ہی سر کوپر صاحب چاہ نہیں لائیں ماں گھبرای ہوئی ہے کیوں خریت؟ گھر میں پڑی لکھی بہو آ رہی ہے پڑی لکھی بہو آ رہی ہے پھر تو اس گھر میں بڑی رونا کھو گی زرا بچ کے زرا بچ کے بچ کے زرا بچ کے زرا بچ کے میں نے کہا درگی یہ مدن بابو کی بچیں تو مدن بابو سے بھی زیادہ حوشیاد ہے حوشیاد تو تم بھی بہت ہٹو بھی اچھا بھائی چل دیئے اب شادی کے دن حاضر ہوں گے جب باجہ گی شن آئی تمہارے آنگے نا تمہارے آنگے نا ہمارے آنگے نا موسیقی سکھتا دیکھنی پڑی لکھی بہو ساسور اور چیٹ کے پاؤں بھی نہیں چھوئے آگھی تو پہلا ہی دن ہے آگے آگے دیکھنا کیا ہوتا ہے سر ادھر تو کچھ بھی ہوتا دکھائی نہیں دیتا نہ ڈانت نہ ناچت نہ گانا جی شکار سر آپ کا میرے جیانی شادی پر بھی ایسے ہی ہوا تھا سر ہی ہی کیا کہ دیا تم نے مستر پنٹو کیا حال سنائے ہم تقدیر کے مارے ہیں ارے بھائیہ پہلے بھی کمارے تھے اور اب بھی کمارے ہیں بیری گوڈ سر سر بیری بیت سر جیا مرنے تک شادی میں کماروں کا ذکر تم سے یہی امید تھی آجی شرکار زمانہ ہی الٹا ہے الٹا ارے بھائی الٹا الٹا ہے سنو میری سرکار زمانہ الٹا ہے الٹا ہے سنو میری سرکار زمانہ الٹا ہے ایک شادی ہو رہی تھی ہاں ایک شادی ہو رہی تھی ساری دنیا تھی جوان دلہ دلہن جب ملے تو بینڈ نے گایا وہاں کیا گایا دو دلوں کو یہ دنیا ملنے ہی نہیں دیتی دو دلوں کو یہ دنیا ملنے ہی نہیں دیتی اس لئے اس لئے تو بزرگوں نے کہا ہے کہ الٹا الٹا ہے سنو میری سرکار زمانہ الٹا ہے الٹا ہے سنو میری سرکار زمانہ الٹا ہے ہاں دوسری شادی کی سنیے ارے بھئی کیا سنیے اجی دوسری شادی کی سنیے جانے والی تھی برات ہو کے رخصت جب دلہن جانے لگی دلہا کے ساتھ تو باجے والوں نے گایا کیا گایا ہو لکھنے والے نے ہو لکھنے والے نے لکھ دی میری تقدیر میں بربادی لکھنے والے نے ہو لکھنے والے نے ارے بھئی اس لئے تو بزرگوں نے کہا ہے کہ الٹا الٹا ہے سنو میری سرکار زمانہ الٹا ہے الٹا ہے سنو میری سرکار زمانہ الٹا ہے ایک بوڑے کا جنازہ رہا پر تھا جا رہا ہم وہاں پہنچے تو دیکھا بینڈ تھا یہ گا رہا کیا گا رہا چل چر نوجوان چل چر نوجوان چل چر نوجوان چل چر نوجوان 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 اس لئے تو بزرگوں نے کہا ہے کہ الٹا الٹا ہے سنو میری سرکار زمانہ الٹا ہے الٹا ہے سنو میری سرکار زمانہ الٹا ہے 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 آشا دائیے میرے پانچ روپے پانچ روپے وہ کیسے کالیج میں آپ نے میری کتاب جو پھاڑ کی تھی تم نے بھی تو میرا ہیٹ بوم کر دیا تا میرا جرمانہ لائیے جرمانہ ہاں آپ نے ساتھ جن میں سے بادجو نہیں کی ہاں میں پریشان تھا پتا جی ہمائی شادی کیلئے رضا منا پتے بھلا ہو مدن بھائیہ کا جن کے زور دینے پر انہیں ماننا ہی پاڑ بادجی یہ تو بڑے بھائیہ کی ہمت کی آپ نے کون سے تیر مارے اجی حضور ہم نے بھی تین دن کھانا نہیں کھایا تھا وہ کس لئے اس لئے کہ مجھے آشارانی سے محبت ہو گئی تھی وہ تو مجھے بھی ہو گئی تھی لیکن تھوڑی تھی اچھا جی آشار آج ہماری محبت کو کامیاب دیکھ کر بڑے بھائیہ کتنے خوش ہوں گے بھابی کتنے خوش ہوں گے جیو جیو مرنے تک میں نے کہا شریمتی شانتی دیوی جی آج خوشی کے دن جلی بھونے کیوں بیٹی ہو جیسے کچھ جانتے ہی نہیں دیکھتے نہیں ہمارا کمرہ ان کے حوالے ہو گیا آشارانی آشاران بولو کہ وہ سن لیں گے تو کیا کہیں گے سنتے ہیں تو سننے دو تم کرو چھوٹے بھائی کی گھلامی مجھ سے نہیں کسی کی گھلامی ہونے کی آج ٹھین 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 بابری بابری مار 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 شابال شابال مارو اور مارو بچی کو جام سے مار دو مارد شیلا کیوں رو رہی ہے آج میں نے کہا جاؤ شیلا کو لیا میرے پاس سلا دو تم رہا کر لیاو نا کیا بے بات کی بات کرتی ہو میں بہا جاتا ہوں اچھا لگتا ہوں جاؤ بچی کو لیا تم کہاں سونے دوگے مجھے ذرا بچی روئی بس مارنا شلو کر دیا سونے بھی نہیں دیتے تجھے کیا ہو گیا ہے بہو تیرا کمرا اس کو دے دیا ہے اس لیے چلار ہی ہو ارے ماں آہرتا بولو چھوٹی بہو کیا سوچے گی سوچے گی کیا لار ساکتی بچی تو نہیں اچھا بولو اور اونچا بولو محلہ سر کو مجھے کیا پڑی ہے بولنے کی بولنے میری بلا چل دی شیلا جو بے تا بادی میتھائی دے گی جو اٹھ دی شیلا ماروں گی پڑ سارا دل بستے رہتے ہیں آئی سا مارا رہا دادی اس گھر میں تو سب لوگ مارتے رہتے ہیں چل چل مارنے کی بچی چل دادی چل یہ ہے وہ گھر جہاں تمہیں میرے ساتھ زندگی گزارلی ہے اور یہ ہے ہمارے سوہاک کی رات بھرے گھروں میں ایسا ہوا ہی کرتا ہے لیکن آشاء تم پڑھی لکھی ہو اور میرے ماں باپ پرانے خیال کے ہیں پڑھی لکھے ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں آپ کو گھر والوں سے جدہ کر دی تمہارے ماں باپ نئی روشنی کے ہیں اور میرے ماں باپ انپر ہیں تمہارے ان سے نہ نپسکے گی انپر ماں باپ کو لوگ گھر سے نہیں نکال دیتے تم یہ کہتے رہی ہو لیکن یہاں تمہارا گزارا مشکل ہے میں گھر بس آنے آئی ہوں اجارنے نہیں دن بھر کام کر سکو گی اپنے راجہ کا کام سمجھ گا تانے سے سکو آپ کی محبت کا انام سمجھ گا آپ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیجئے لیکن آشاء مجھے آپ کی محبت کی قسم گھر والوں کے خوشی میری خوشی ہوگی اور ان کے آنسوں میری آنکھوں میں رہا کریں گے اچھا آشاء ہم ایک آر آشاء دل میں بتا دیتے بیٹھا بیٹھا مجھے پیٹھا کوپر صاحب کو پسند ہے اچھا یہ تو بتاؤ اس کی اس کا قرائے کیا ہو ایک روپے روزانہ سر ایک روپے مہنگائی کا زمانہ سر ایک روپے میں آپ کی حضرت رکھ لیتا ہوں کسی کو جرہ بچ کے کسی کو معلوم نہیں سر کہ آپ قرائے کے سوٹ پہنتے ہیں لیکن ایک بات ہے سر ایک نہیں دو بات کہو میری جان صد ہے نا کسی ہے بے قراری ہے کس لیے بلائیا تھا فیسلے کے لیے فیسلہ کیسا فیسلہ یہی کہ تم سینیما کی رانی بننا چاہتی ہو یا نہیں کئی بار کہ چکی ہوں چاہتی ہوں چاہتی ہوں چاہتی ہو تو پیچھ جاؤ بس ہو گیا فیسلہ اب تم سینیما کی رانی بنو گی اور میں سینیما کے گانے لکھوں گا بس سنیاں بھے قطوال اب ڈرکاہے گا بس سمجھ لو پیسے ہی پیسے پیسے ہی پیسے کیونکہ تو مجھے بھی ضرورت رہتی ہے کوپر صاحب بڑی بھا بھی تو مجھے ایک پیسے بھی نہیں دیتی میرا بھی تل جاتا ہے دوسری لڑکی کی طرح ساری پہنوں زیور پہنوں اچھے اچھے کپڑے پہنوں موٹر میں سیر کروں میں ضرور کام کروں گی کوپر صاحب اچھا یہ تو بتاؤ تم اپنے گھر والوں سے ڈر ہوگی تو نہیں بالکل نہیں اچھا جاؤ پہلے امتیان میں تم پاس ہوگی دوسرا امتیان پھر شروع ہوگا اچھی بات ہے تو میں جاتا ہوں جاؤ اوہ دور جانے والی وایدار نہ بھول جانا راتیں ہوئیں اندھیری تم لیمپ بن کے آنا جاؤ جاؤ جی تو نہیں چاہتا لیکن ساڑے آٹھ بچ گئے جانا ہی ہوگا جاؤ نہ جانے کم وقت یہ گھڑیوں نے کتنوں کے دل تولے ہوں گے اچھا بابو دل کھے دوں گے بلے دلو آجیا بابو دل کھوں گے بہن آو جی آو جی کمرا پسند آیا رانے جی کو ہاں ہاں کیوں نہ پسند آئے کیا دور امام شیلا تم چائے پیوگی بچوں کو چائے نہیں پینی چاہیے رانے کا راج شروع مجھے اپنی چھوٹی بہن سمجھو میں نے تو بچوں کے صحت کے خیال سے ایسا کہا تھا بہن کہو نہیں کر کے دکھاؤ وہو رانی آرام کرسی پر بیٹھ کے باتیں تو سبھی بنا لیتے ہیں ان بچوں کو سنبھالنا آسان کام نہیں میں انہیں سمجھا دوری تم کیا انہیں سمجھاؤگی یہی تمہیں سمجھا دیں گی ہاں ہاں سمجھا دیں گی میری شیلا بڑی اچھی لنکی ہے اچھی اچھی بات نہیں کرتی ہے چاچی کی بات مانتی ہے ابھی ابھی یہ دود کا پیالا پی لے گی ہے نا شیلا یہ لو یہ دود کا پیالا پیالا نہیں ہمیں چاہ دو ہمیں بی چاہ دو ہمیں بی چاہ دو چاہنے ہی ملے گی دود یوں چاہ نہیں ملے گی تو یہ گیا پیالا یہ گیا پیالا تو یہ گیا ہماری گھڑیا میری گھڑیا چاچی دوسکتان چلال صورت یہ کھڑ ملいたpps چھوٹی چھوٹی سی منیا چھوٹی چھوٹی سا پیار دے دوں تو شاباش شاباش اب میں تمہیں اچھی اچھی کہانیاں سناؤں گی کوم نئے نئے کھلونے لاکر دوں گی اور بڑے دھیر سارے کپڑے بنا دوں گی اب تو دودھ پیوگی نا ہاں دوں گی شاباش جلدی سی یہ پیڑا لو تو دیکھیں تو واہ 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 اچھی اچھی دیکھیں لو جی جلدی سے پی جاتے ہیں شاباش آشا مجھے بھی دودھ دوں نا آپ بچے نہیں ہیں پکڑیے ہاں ہاں لائیے آج تو واقعی تم ہر کی بخو معلوم ہوتی ہو شرارتی کہیں گے اس میں شرارت کی کیا بات ہے انہیں آج ہی سے کام شروع کر دیا بیٹی بیٹی کا کام ہے سیوہ کرنا پتا تھی سنا ہاں ہاں سن لیا بچیاں کہا ہے بیٹی دودھ پی رہی ہیں دودھ پی رہی ہیں آشا نے کیسے سکھا دیا ہونے ہاں ہاں گاؤگون اس پڑی لکھی کے اب تو اس ہی کا راج ہے اس گھر میں ہمیں کون پوچھتا ہے تم بھی کوئی پڑی لکھی لے آو نا جیو مرنے تک میں نے کہا میری آسس کا ٹائم ہو گیا میری کوٹ اور ٹائی لے آو جا کوٹ اور ٹائی لے آو بھگوان کیا اچھی بی بی دی ہے تم نے مجھے جیو سیوا کروں میں اور گن گائے جاتے ہیں لوگوں کی دیکھ لوں گی جس دن میں وہ پڑھی لکھی اسنا کام کر دکھائی گا کوٹ جیسے کہ مجھے سمبھالا تھا کوٹ کے بغائر جیسے دفتر نہیں جایا جاتا کوٹ دفتر میں ناچے گا کیا مجھ سے نہیں ڈھونڈا جاتا کوٹ اپنے آگ ڈھونڈ لو آج لگے اس کوٹ کو یہ پڑا ہے لو اپنے آف استری بھی ہو گیا یہ لو اپنا کوٹ اور جاؤ دفتر نا جانا نا جانا میرے بابو دفتر نا جانا نا جانا نا جانا میرے بابو دفتر نا جانا نا جانا میرے دل نے تجھے بپارا اوہ بابو دھرا رک جانا اوہ بابو دھرا رک جانا نا جانا نا جانا نا جانا میرے بابو دفتر نا جانا 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 ہم گھر میں رہے اکیلے نہ جینا نا نا نہ جینا نا نا جانا نہ جانا میرے بابو دفتر نہ جانا نا جانا موسیقی تو پیار میرا رونے لگا ہو تو پیار میرا رونے لگا موسیقی میری آنکھوں میں آنکھوں آئے میری آنکھوں میں آنکھوں آئے چھلک گیا پیما نہ جانا نہ جانا نہ جانا میرے بابو دفتر نہ جانا نا جانا موسیقی کیوں کیسی ملی ہے بیوی سنائے گا گا کے ہو ریجھائے گا گا کے موسیقی کیوں کیسی ملی ہے بیوی سنائے گا گا کے ہو ریجھائے گا گا کے ہو گا گا کے ہو گا گا کے کیوں کیسا لگا ہے گانا کیوں کیسا لگا ہے گانا ذرا یہ پرمانا نہ جانا نہ جانا نہ جانا میرے بابو وہ دفتر نہ جانا نہ جانا جلو دفتر کا وقت ہو گیا ملتا ہے میرا بطلب ہے پرکاش بابو کا کیوں نہیں آئے مالم نہیں کیوں نہیں مالم چپالکان چکائیں گا جاو کام کریں شاشیب رکھئے شکریہ بینہ دیوی عرض کرتا ہوں فرماییت مپرسہا کیا شیر کہا ہے کسی نے عرض یہ ہے کہ نکلے دم تمہارے سامنے اور تم ہمارے سامنے ہو ہم تمہارے سامنے مشکل تو یہ ہے کوکر صاحب کہ آپ کا دم اگر میرے سامنے نکلا تو آپ کیا کرزے کون چکائے گا ہی ہی تم اس کی فکر نہ کرو کرزہ چکانے والے بہت مل جائیں گے جی مدن بابو بھی نہیں آئے حاضر ہوا کپور صاحب کم بہت کی صورت دیکھئے کھانا آج بھی نہیں ملے گا معلوم تو ایسے ہی دیتا ہے آئیے 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 آپ ہے مسٹر پرکاش نمستے اور آپ ہے مسٹر مدن نمستے نمستے تشیر شکریہ 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 آپ کی تاریف؟ آپ ہے مس بینہ چودری بڑی شریف گھرانے کی لوکی اور ان کے پتا مسٹر چودری نو تنکی کے بڑے مشہور ایکٹر تھے تا تھہی تھہی تک تھے ذرا بچ کے آپ کی ماسہ جی کو تو آپ جانتے ہوں جاں جی نہیں ہاں نہیں آپ نہیں جانتے ہوں گے بھائی وہ آگری کی بنارس بھائی آگری کی بنارس بھائی ہاں وہ بھی بڑے مشہور ایکٹر تھی جی اور ناسٹی تو کیا تھی کسم بھگوان کی چھوم چھوم میں نے کہا ذرا بچ کا کسم بھگوان کی بڑے پتے کی بات کہتی آپ بڑے شریف گھرانے وہ تو آپ دیکھتی ہیں اس میں شک کی کیا گنجاش ہے میں نے کہا وینا جی کیسے تشریف لائی ہیں آپ جی اگلے سنیچر کو ہمارا ناش کا پروگرام ہے آپ لوگ وہاں ضرور تشریف لائی دے گا آرے ہاں میس وینا تم دس دس روپے کے انھیں پانچ ٹکٹ دے دو سمجھے پرکاش بابو اگر آپ دس دس روپے کے پانچ ٹکٹ نہیں خریدتے ہیں تو پانچ پانچ کے خرید کر لو دو دو کے کر لو بھائی اس میں تمہاری عزت ہے سمجھے کیا سمجھے پانچ پانچ روپے کے چار ٹکٹ دے دیجے شکریہ 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 ایک میرے لیے پھاؤ دیجے یہ آپ کی شادی کے خوشی ہو ہاں پیتے دے دیجے پانچ روپے آپ بھی دیجے یہ رہے آپ کی ٹکٹوں کے دام شکریہ چلی ہوگی نا دیوی نمستے نمستے خیا سے سر جکا لینا ادا سے مسکرہ دینا حسینوں کو بھی کتنا سائل ہے الیکٹرک میرا مطلب بجلی کرا دینا کیوں ٹھیک ہے نا مران بابو جی ہاں نمستے 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 آو جی آو جی کمرا پسند آیا رانی تکو ہاں ہاں کیوں نہ پسند آیا ہاں آو جی ماروں کی ایک تھپر 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 مارنے سے بچے نہیں سدھرتے درگی دیکھو پروہیت کی چٹھی آئی ہے اس نے تمہارے لیے شیلا جاؤ وہاں جاکا کھیلو اچھا جی ہاں اس نے تمہارے لیے ایک لڑکا دیکھا لڑکا وہ کس لیے اب بنو میں اسے یہاں بلاؤں گی شریف ہو پڑھا لکھا ہو تمہیں پسند آئے تو اپنے ہاتھوں سے تمہیں دلھن بناؤں گی کیوں جی آج کس کو دلھن بنایا جا رہا ہے تمہیں تو بس دو ہی کام آتے ہیں ایک دلھن بننا اور ایک دلھن بنانا میں پوچھتا ہوں بھاوری تم سے کام کیوں نہیں کراتی جب دیکھو بندھن کے بیکار سے بیٹھی رہتی ہو آپ کی سواگت کے لیے مہراج آپ کے آنے سے پہلے سب کام ختم کر دیا باقی سارا وقت میری سرکار کا ہم بھی تو دیکھیں کیا کام کیا ہے اچھا جی دیکھیں دھو بندھن کا خرچ کام کر دیا آپ کے سارے کپڑے گھر میں دھو دیا اسطری کر دیا دھو بندھن کا انام لائیے بس اتنی سی بات جی نہیں آپ کی دو پتنوں نے بیکار سے مستر پھیک دی گئی تھی دیکھیں تو میں نے بچوں کی کپڑے بنا دی درزن کا انام لائیے رنگیلی درزن یہ رہا تمہارا انام ابھی پہن لو ناتک دیکھنے جانا میں نہیں جاؤں گی کیوں آپ کے پاس ناتک کے لیے روپے ہیں سارے خریدنے کے لیے روپے ہیں لیکن پتا جی کی کپڑوں کے لیے نہیں کیا مطلب مطلب یہ کہ بیٹوں نے باپ کو بھلا رکھا ہے کئی دنوں سے دیکھ رہی ہیں پتا جی کے پاس ایک ہی کمیس ہے اور وہ بھی بھٹی ہوئی آپ یہ سارے واپس کر دیجئے اور ان کے لیے نئے کپڑے سلوا دیجئے آشا تم یہ سارے رکھو پتا جی کے لیے ضرور کپڑے بنوا دیں گے لیکن کب بات یہ ہے کہ گھر کا خرچ بھابی کے ہاتھ میں ہے تم اس سے روپے لے لینا میری بھابی بڑی اچھی ہے کہاں مر گئی ساب کی ساب ممی آئی ممی آئی بڑی اچھی ممی ہے آگئی ممی ہاں اتنی جلدی آگئے آج کوئی کامگام نہیں تھا تمہارے لیے آیا ہوں کیوں مجھے کیا ہوا ہے غصے میں بڑی پیاری معلوم ہوتی ہو بچوں کے باپ ہو گیا ابھی تک تمہارے چونچلے نہیں گئے کبھی کبھی چونچلے کرنے کو جی چاہتا ہے ہم نے سوچا آج شریمتی شانتی دیری کو ناٹک ہی دکھا دیں مجھے ناٹک واٹک نہیں دیکھنا ہے لے جاؤ اس پڑی لکھی کو اور ناٹک دیکھ دیکھ دے کے اجار دو سراب ہے پر ڈہلوی نے لکھا ہے تو شریف لٹھئے مجھے شریف لٹھئے تشریف رکھیے موسیقی 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 تشریف رکھی اے دی میرے دل کے مقام میں تشریف رکھی اے واہ 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 کیا ناز تھا کیا گانا تھا کیا لکھا ہے لکھنے والے نے مسٹر کوپر یو جینیس لوگوں کے جذبات اُبھارنا ان کی چلن بگاڑنا اور ان سے روپیا بٹوڑنا یہی آپ لوگوں کا کام ہے اگر ان کی ناراضگی کا خیال نہ ہوتا تو میں تو کبکی اُٹھ کر چلی جاتی تھیٹر کے اندر نات اور تھیٹر کے باہر لیکچر واہ 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 تو میں کیا کہوں چھوٹی بھابی تم گریجوٹ یعنی ایفیپات اور میں معمولی شاہر چلیے نا جی چلو یہی بہتر ہوگا بھاچہ بھائی تم کہا چلے بھائی بھائی گھر جاتا ہوں ارے بھائی میں تمہیں ایک بڑی ہستی سے ملانا چاہتا ہوں زندگی صدر جائے گی تمہارے اچھی بات ہے پرکاش تم لوگ جاؤں میں کپور صاحب کے ساتھ آتا ہوں جلدی آنا بھائی جلدی سے پیشتہ نمستے شوٹ گیا نا سر واہ رہی ہوگی آنکھوں میں شوخیوں کی کہانی لیے ہوگی بیچاری بڑی عزت کرتی ہے میں نے کہا زرہ بچ کے استاد کا دام استادی بے میں نے کہا بینہ دیوی ہم بھی تمہارے گھر چلتے ہیں تمہارے گھر کی رونخ بڑھانے کے لیے پھر جسی روز چلیے گا آج میں بہت تھکی واقعی بہت تھکی اے ازرا سنیے تو زرہ سنیے تو سنتی نہیں جیو مرنے تک جواب نہیں آپ کا کپور صاحب واقعی بڑی عزت کرتی ہے ہائے برباد کر چلے ہو غمگین کر چلے ہو ٹکڑے ہمارے دل کے دو تین کر چلے ہو وینا دیوی بھی قدرت کا لکھا ہوا گانا ہے ان کی یاد میں میں نے گانا لکھا تھا پری تم آو چلے لندن میں پری تم آو چلے لندن میں پری تم ہر خوش رہو اہلِ بطن ہم تو سفر کرتے ہیں ملکہ کپور صاحب یہ آپ کے بطن کی ہے ملکہ کپور صاحب 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 ہے لو جی یہاں تو کھانا ہی نہیں ہے ہاں بھابے سے یہی امید تھی اور چلو آرام فرمائیں نہیں نہیں میرے سرکار اس وقت رہے میرے ہوتے ہوئے اس وقت کھانا بناوگی کیسی گریجویٹ ہو گریجویٹ ہونے کا یہ تو مطلب نہیں کہ میں اپنے پتی دیو کے لئے کھانا نہ بنام اب ہی پندرہ منٹ میں کھانا تیار کرتی ہوں اچھا جی تو یہ ہمت چلو تو ہم بھی تمہارا ہاتھ بٹاتے ہیں اس دن کی طرح یاد ہے وہ شام جب ہم دونوں باہر گھومنے کے لئے گئے تھے اور تیر تلے ہم دونوں نے مل کے کھانا بنایا تھا نمک کم اور میرے چیادا یاد ہے سوہانی شام خوشبو میں ڈوبی ہوئی ہوا تمہارے گھورے چہرے پر کالی زلفیں جیسے چاند پر بدلی تم شرما شرما کے میری طرف تیکھ رہی تھی اور تم نے چھلا تھا گانا میں نے کہا بابو جی اوہ میں نے کہا بابو جی اتھنا بتاؤ گے او دل میرا او دل میرا توڑ کے چلے تو نہ آ جاؤ گے اوہ دل میرا توڑ کے چلے تو نہ آ جاؤ گے میں نے کہا بابو جی اوہ میں نے کہا بابو جی اتھنا بتاؤ گے او دل میرا او دل میرا توڑ کے چلے تو نہ آ جاؤ گے او دل میرا او دل میرا توڑ کے چلے موسیقی 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 بہن لو مو میتھا کر لو نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے حلوہ ہے بہن میں نے کہہ دیا نہ کچھ بھی ہو کیا کہا حلوہ ہے لا تو دیکھوں ایدھو رکھ چھے چھے اور نائو چھے اور نائو تیرا چھے اور نائو تیرا واہ بہبی واہ دیکھو بہبی جل دی سے چھے اور نائو تیرا روپے دے تو ویویڈن ساتھ کریدنا ہے بے بی ست اسی بھی کسی کتاب کا نام ہے کتاب نہیں بال گھونگر یالے بنانے کی مشین ای بہبی تیرے بار بھی گھنگری آلے بنا دوں گی جلحت جاتی ہے یہ تھپڑ کھا کے جائے گی بڑی آئی تھپڑ مارنے والی میں سو روپے لے کر ہی جاؤں گی درگی بہن بیکار روپے نگواب گرہس میں ایک ایک پیسے کی قیمت ہوتی ہے چھوٹی بھابی واقعی تم بڑی میتھی ہو اور ہماری یہ بڑی بھابی بڑی تکھی جلحت جا درگی بہن جاؤ بہن مجھے بیس روپے چاہیے اچھا اب تمہیں بے روپے چاہیے تمہیں کوئی بی بی خریدنی ہے یا ناٹک وانٹک کے ٹکٹ لینے مجھے بی بی نہیں خریدنی پیتا جی کے لیے کپڑے بنوانے اچھا اب پیتا جی بے پیسن کریں گے کیا پچھلے سال شیلا کے باپ کے کپڑے دے دیئے تھے جی بچھلے سال نئے سلوازے میں چاہیے بہن کوئی ضرورت نہیں رانی جی بھابی تم روپے کیوں نہیں دیتی نہیں دیتی کرنا جو کرنا ہے آیا بڑا کمائی والا آشا یہ لو روپے پیتا جی کو کپڑے بنوا دو لٹا دو لٹا دو سالا لٹا دو یہ رہے روپے مجھ سے خرق نہیں چلتا تو رہنے دو آشا چلا لے گی آشا چلا لے گی میں اتنی کچھی نہیں بی بیاں خرید خرید کر ہمارا دیوالا نکال دے پرکاش بھی تو کماتا ہے آئے آئے کماتا ہے بھلے یہ لنگور کیا کمائے گا اس کے ڈیر سو روپے سے ہمارا کیا ہوتا ہے اگر تم چاچ سو روپے مہنہ نہ کما کے لاؤ تو یہ سب بھوگے مر جائے ابھی تو کل ہی اس کی شادی پر پاچ ہزار روپے لگایا ہاں میں نے پہلے وہ روپے لے کر دو ابتبان بند کرو گی یا نہیں گمار کہیں کی میں تو گمار ہی ہوں گھا جو لٹانے نہیں دیتی میری طرف سے آگل گھا جو سارے گھر کو یہاں کیا فکر پڑے گی کچھ چولے میں جائے سب کچھ بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہر روز شکڑا ہر روز لڑائی میرا تو اس گھر میں کدم رکھنے کو جی نہیں چاہتا آفو تو نہ آیا کرو لالا جی یہاں کس کو پڑی ہے انسے کہ یہ چاہ تو پی کر جائیں بھائیہ بھائیہ جاؤ پیچھے پیچھے دفتر تک پلا کے آؤ چائے پیچھے 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 موسیقی موسیقی اوپو تو مالیں آخرو لالا جی یہاں کس پڑی ہے موسیقی جاؤ تم گھر جا کے آرام کرو آرام کا زمانہ گیا ترگی اب دوسرا امتحان شروع ہوتا ہے اگر تم بہترین ایکٹریس بننا چاہتی ہو تو شیخ مختار کی طرح پیار کر دکھاؤ شیخ مختار کی طرح؟ اچھی کسی ایکٹریس کی بات کیجئے ایکٹریس؟ ہاں اچھا تو ذرا رو کر دکھاؤ کامنی کوشن کی پر ہاں رام مجھے چھوڑ کے نہ جانا رام رام مجھے چھوڑ کے نہ جانا چھوڑ کے کون جاتا ہے ہاں میرا مطلب پاس 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 اب ذرا نکھریسی گا کر دکھاؤ ریحانہ کی طرح ریحانہ کی طرح؟ ہاں مرے آنگنا مرے آنگنا بالم کا مرغا بولے ساجن کا مرغا بولے کو 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 پا 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 اب ذرا پیار سے کہو سریہ کی طرح پردیسی ذرا پانی تو پیتے جاؤ پردیسی ذرا پانی تو پیتے جاؤ پانی پا 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 اب ذرا نرگز کی طرح شرما کر دکھاؤ بہت 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 play سیرا بچ کے میرا دم میرے پر ہے تم تو ساری ایکٹر اس سے بازی لے گئی اب لوگ مجھ سے کہیں گے کہ مسٹر کوپر یہ ust gienjeos عنف اب zara kul jedeep کور کی طرح جھگڑا کر کے Coordinator جکھو جی ہم سو زیادہ بھو کرو کہ تمہیں اب دکار آمجے تیرے مستق میں لکلی باز کی سارا سین خراب کر دیا آپ کے چٹھے یہ کوئی فلم کمپنے کے معلوم ہوتی ہے اچھا تمہاں ہوا نل جاؤ پیارے پرامنات میں پانچ بار کرائے بھیج چکی لیکن اب تک آپ کے درسن نہیں ہوئے جلدی آ جائیے آپ کے پیارے بیٹے آپ کو یاد کر کے روٹتے ہیں آپ کی پیاری پتنی مایا دیبی ارے واہ میری پیاری پتنی مایا دیبی کیا تیری مایا ہے اور تم اپنی مایا منیادوں سے پھیجتی رہنا واہ 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 کس کی چٹھی ہے چٹھی پونے سے آئی ہے مایا فلم کمپنی کی دکھایی پرائیویٹ 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 یہ فلم کمپنی کی باتیں تو مجھ پر چھوڑ دیا گا اگر تم ایسا کرو گیتا بالی کا ذرا ناچ کی گاہ کر سناو ہے مارے کٹاری مارے جانا دیکھو پھر سین خراب کر دیا کم باکتے کا کونے بے کپور صاحب پھر جاؤ کپلیں بدل نہ ہو یہ تو مدن بھیا کی آواز ہے مدن بھیا اب کیا ہوگا ہوگا جو قسمت میں لکھا تم ایسا کرو وہ علماری میں جا کے چھپ جا اچھی بہت آپ آراج کیسے تکلیف فرمائیں میں نے یہاں کسی عورت کی آواز سنی عورت کیوں نہیں آج کل تمہارے کانوں میں عورتوں کی آوازیں ہی گنجا کرتی ہیں ارے بھائی وہ تو میں ناٹک یاد کر رہا تھا عورت کا پاک خود کر رہا تھا پیارے میں نصیب ہو جلے تمہارے لائک نہیں ہوں جیو مرنے تک میں نے کہا کوپر صاحب آج ذرا وینہ چودری کا ناٹ دیکھنے چلی بھائی آج کچھ ارادہ نہیں آج چلو نا کہا بھائی بھائی بات وہ وہ علماری نہ کھولنا وہ بھیڑوں کا ستہ ہے تو میں کٹ لگی خوا مخوا تکلیف ہو گی بھائی 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 میں بھی پینکے چلتا ہوں آپ تشریف لیا ہے آپ مرے نہیں نو سر ابھی تو پیسہ لینا ہے میں تمہارا مطلب سمجھ گیا اب میرا جواب سن لو ارے او قرضے والے سن ذرا فریاد اوپر کی تیرا قرضہ چکا دے گی کبھی اولاد اوپر کی مگر سر آج پویٹری یعنی شیروں سے کام نہیں چلے گا ابے شیروں سے تو شیر بزار کا کام چلتا ہے اور تو کہتا کام نہیں لا سوٹ لا سوٹ جا حوان دے مگر سر آج کچھ لیٹل سا ہاں لیٹل سا مل جاتا تو اچھا تو سر بے آج سر کا موٹ خراب ہے جوکتا نہیں چھے پوٹا آجمی سامنے کھڑا ہوا جا پرسو آنا پر میری بیرڈ موٹ سر یہ تو مل جاتا سر ٹاٹا سر ٹاٹا سر بھئیا مدن سر یہ سوٹ آگیا میں پہنن کے ابھی ٹلتا ہوں سیار ہو سر آگے بڑھائے جا قدم چلو آؤ درو مطا پھر لو گئے کھڑا کوئی راکنہی شروع شروع میں ایسی ہوتا آؤ آئیے کھوپر صاحب آگے جی میں نے کہا بھی نا دیوی انہیں نہیں پہچانا ہم بڑے انجان ہو سورت بھی پہچانی نہیں جاتی یہ موقع ہے آؤ آپ کے دوست میسٹر مدن خوب پہتا تھا اچھا تھا کوپر صاحب چل دیئے کہا چل دیئے کھوپر صاحب اے وہ ان کو کونچا یہ جانا میں چھوڑ کر بولا لو تم کو آٹھ ٹھکانے لگائے جاتے ہیں آئیے 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 گھر؟ گھر کا دیکھر نہ کیجئے گھر کا دیکھر نہ کیجئے میرے سامنے کہیے میں آج پسند آیا اس دن جی کھوڑے دن کو سپنے دیکھ رہے ہیں کبھی سپنے دیکھا کرتا تھا رنگین زندگی کے محبت کے لیکن سپنے تو میں بھی دیکھا کرتی ہوں خوب بزرے گی جو مل بیٹھیں گی دیوانی تو اب میں آپ کو نہیں جانے دوں گی جی میں ٹھیک کہہ رہی ہوں بڑے بھائیاں آج دیکھنے بھینا چودری کے گھر گئے ہیں نہیں نہیں درگی یہ جھوٹ ہے یقین نہ ہے تو کوپر سے پوچھ لینا کوپر تجھے کہاں ملا تھا وہ وہ تو چھوٹی بھابی وہ تو درگی اس آوارہ سے ملنا چھوڑ دو میں سمجھتی تھی تم پڑی لکھی ہو چھوٹی بھابی زمانہ بہت آگے جا چکا ہے پیار کرنے کا سب کو حق ہے ہاں مگر پیار کسی آوارہ کے قدموں پر نہیں رکھا جاتا ہے سندور بہت آسانی سے مل جاتا ہے مگر مانگ میں بھرنے کے بعد اس کی تیمت ایک زندگی کے برابر ہو جاتی ہے کیا پیارے قیائل لیا پھرتی ہو بھابی چھوٹی درگی مدن بھائیہ کے بارے میں کسی سے بات نہ کرنا یہ گھر کی عزت کا ساوا ہے مجھ پر حیروب جم آتی رہتی ہو بڑے بھائیہ کو روکو تو جانو بڑے بھائیہ کو روکو تو جانو بڑے بھائیہ کو روکو تو جانو بھائیہ آپ مجھ سے بڑے ہیں میرا کوئی حق نہیں کہ میں آپ سے کچھ کروں لیکن میں اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کو غلط راستے پر چلتے نہیں دیکھ سکتی بھائیا تم کوپر کی دوستے چھوڑ دو برا نہ مانیے آپ جو بھی تدم اٹھائیں گے اس کا اثر سارے گھر پر پڑے گا اس کا اثر بچوں پر پڑے گا درگی پر پڑے گا بھائیا تم کھانا نہیں کھاؤ گے تو ہم دونوں بھی نہیں کھائیں گے غصہ ہم پہ نہ نکالو بھائیا تمہاری پریشانی کا کارن بھائی ہے ہاں ہاں کرو میری برائیاں کھاؤ میری چگلیاں اور بنا دو ان کو میرا دشمن کھاؤ بھی ہمارا بربادی بھی کھاؤ ہماری بھائی تم ہر وقت یہی تانے دیتی رہتی ہو تانے برے لگتے ہیں تو اپنا خود کرو نا خرچہ لگ کرلو نا خرچہ لگ کرلے بھائی بھائی سے جدا ہو جائے شانتی سورج مشتر کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے لیکن پرکاش رمضان جداری ہو سکتے جو تمہاری جی میں کہتی رو کہوں گی کہوں گی ہزار دا کہوں گی ہر سے لگ ہوتا نہیں رہے گا ایسا نہ کہو بہن تم نہیں دیکھ سکتی مگر میں ساتھ دیکھ رہی ہوں اس گھر کی دیواریں کام رہی تمہیں سملنا ہوگا میں تمہارے ہاتھ جوڑتی ہوں بہن الگ ہونے کی بات کبھی نہ کرنا کبھی نہ کرنا کبھی نہ کرنا پیتا جی پیتا جی میں میٹسک میں پاس ہو گئی پیتا جی اب میں کالیج میں داخل ہونا چاہتی نہیں بیٹی نہ مدنہ پرکاش کے زور دینے پر میں نے تجھے اتنا پڑھا دیا اب کالیج میں تجھے نہیں بھیجوں گا پیتا جی کالیج بھیجنے میں کیا برائی ہے ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے زمانہ جب بھار میں میں درگی کو اور نہیں پڑھاؤں گی اسے نوگری نہیں کرنے چل رہی چل کالیج جی بات جی میں کالیج میں داخل ہونا چاہتی ہوں چل گھر میں کام کر ماتا جی آج کے لڑکیوں کو پڑھانا بہت ضروری ہے ضروری پڑھت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی تم اپنے پاؤں پر کھڑی ہو اتنا ہی بس ہے درگی کالیج بانیج نہیں جائے گی میں اپنے مرد کی کمائنے سے ایک پیسا نہیں دوں گی تم کون ہوتی ہے یہ خیصلہ کرنے والی تم چپ رہا جی کل تمہیں کچھ ہو گیا تو تمہاری جنم جلی بچیوں کو میں کس کورے میں دھکا دوں گی ہاں میرے بیٹے کو کیوں کچھ ہونے لگا تمہیں کو کچھ کیوں نہ ہو جائے چل رہی تم بھی مجھے کو سمانے لگی اے بھگوان اس سے تو اچھا ہے کہ مجھے موت ہی آج ہے اب تو مجھے میک کی جانا پڑے گا تو ابھی چلی جاؤ میکے کیوں جاؤں اب میں کوئی دودھ پیتی بچی نہیں اگر میں میکے چلی گئی تو یہ سب تمہیں لوٹ لوٹ کر کھا جائیں گے رانی جی اگر درگی کو کالیج میں پرہانا ہے تو میکے سے روپائے مانگا لوں اگر میکے سے روپائے مانگایا تو اس گھر کی عزت کیا رہے گی میں خود کام کر سکتی ہوں درگی کالیج ضرور جائے گی اس کے خرض کے لیے میں لڑکیوں کو پڑھایا کروں گی ہاں ہاں اب گھر کوئی سکول بنا لو سنو آشا جاؤ رانی جی صاحب بلاتے ہیں افو ڈیر سو روپ پر لیگے منیم جی کی مجاز تو دیکھو ہائے ہائے ستے موڑے آشا میں مکام دیکھنے جا رہا ہوں ہم یہاں سے چلے جائیں گے ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو بوڑے ماں باپ کی سیوہ کام کرے گا ہم انسے الگ رہتے بھی ان کی سیوہ کر سکتے ہر روپیہ دے سکتے ہیں روپیہ سے دنیا کی ہر نعمت خریدی جا سکتے ہیں سیوہ نہیں ماں باپ کے پاؤں چھونے کے لیے ہمارے ہاتھوں کی ضرورت ہے ہم ان سے الگ نہیں ہوں گے آج کل سب پڑے سے کے ایسا ہی کرتے ہیں وہ تعلیم کو بدنام کرتے ہیں آشا تم سپنوں کی دنیا میں رہتی ہو ہم اس گھر سے دور ہو کر زیادہ خوش رہ سکتے ہیں اس گھر سے ہمارے محبت زیادہ قیمتے اور زیادہ اونچی ہے نہیں گھر سب سے اونچا ہے فرض محبت سے اونچا ہے قربانی انام سے اونچی ہے شما کی طرح خود جل جانا اور دوسروں کو روشنی دینا یہی تو زندگی ہے لیکن آشا اب آپ کچھ نہ کہیے اپنی آشا کے لیے آپ کو اس گھر میں رہنا ہوگا آپ تو جانتے ہیں اس گھر کی حالت کیا ہے آپ جانتے ہیں مدن زیادہ ناٹک میں ہیرو بیٹھا ہے بلکل اسی طرح ہیرو انگلائی لیتی ہوئی بیٹھتی ہے ایسے ہیرو کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہے ایسے پھر اس کے گلے میں باہیں ڈالتی ہے ایسے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے ایسے ایسے اور پھر ہیرو ان کے بالوں سے پھول کے جاتا ہے ایسے ہیرو جھٹ سے اسے اٹھا لیتا ہے اور پیار سے ہیرو ان کے بالوں میں لگا دیتا ہے ایسے اس کے بعد اسے اپنی محبت کا توفہ دیتا ہے شکریہ ایسے 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 ڈالتی برify خصوص ڈالتی برمان اس skating شیلا کیا ہے چاہ جی بھیلو فیر چاہ جی پتا جی تنخواہ چونے لاتے تم جاو شیلا رونی میں ان سے پوچھوں گی اچھے چاہ جی چاہ جی پتا جی تنخواہ چونے لاتے 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 بھائیا اب آپ بینہ خیر نہیں جا سکتے آپ اوپر سے بھی نہیں جا سکتے آپ کو قسم حضی جا آشا مجھے قسم مت دو مجھے قسم مت دو آشا چھوڑی چھوڑی بچیوں کا خیال کیجے جو اپنے باپ کی محبت کی بھوکی ہے بڑے ماں باپ کا خیال کیجے جن کی آنکھیں ہمیشہ دروازے پر آپ کے انتظار میں لگی رہتی اپنے گھر کا خیال کیجے بھائیہ گھر کس کا گھر تم اسے گھر کہتی گھر آپ نہیں بنائیں گے تو اور کون بنائے گا بھائیہ یہ مجھ سے نہ پوچھو یہ پوچھو میرے ماں باپ سے جنہوں نے ایک جہل آنپاڑ کو میرے پلے باندیا یہ پوچھو شانتی سے اس کے ساتھ دس برستے انگاروں پر چل رہا ہے اپس پا تو انگاروں پر چلنے کے لیے یہاں کیوں آئے ہو لالا جی جاؤنا اپنی بینا کے پاپ اس میں تو گھر میں برخ بچھا رکھی ہے بھرمیقار ہوتی ہیں تمہاری تو میری کوئی نہیں یہ رشتہ دکھا دیکھا ہے آج سے مدم تمہارے لیے مات چکا اگر اس وقت تمہارے آنکھیں نہ کھولی تو تم ہمیشہ کے لیے انہیں کھو گٹ ہوگی تمہیں اپنے پتی کو بینا کے ہاتھوں سے چھیننا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بازار میں گرا ہوا ہار تمہارے پتی کے گلی کی شبہ بن جائے ایسا نہ ہو کہ پوچھت پھولوں کی بنائی ہوئی مالا ٹوٹ کر بیدر زمانے کی قدموں میں گر پڑے ماں پیتہ جیس کہا ہے اب پیتہ کھائے کیوں نہیں مدم تو ایک پاس ابھی گھر میں نہیں دیتا گزارہ کیسے ہوگا آشا مدم پھریہ آفیس کا کام ٹھیکتے رسے نہیں کرتے شاید نوکری سے جواب مل جائے گا پرکاش کی ماں یہ گھر اب رہنے کے سابر نہ رہا مدن ہاتھ سے جوا جوان بیٹا ہے اسے کیا سمجھاؤ مجھے در ہے وہ بھر چھوڑ کر چلا جائے گا اس تباہی کی ذمہ دار شانتی ہے اگر اس سب تمہاری آنکھیں نہ کھولی تو تم ہمیشہ کیلئے انہیں کھو بیٹھو تمہیں اپنے پتی کو بینہ کے ہاتھوں سے چھینگا کہیں ایسا نہ ہو کہ بازار میں گرا ہوا ہار تمہارے پتی کے گلے کی شبہ بن جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ پویتر پھولوں کی بنائی ہوئی مالا توٹ کر بیدر زمانے کی کبھنوں کے پر احمی ہو سبا احمی ہو سبا احمی ہو سکتا میں ہار گئی بہن میں ہار گئی میں اپنے پتی کا دل نہیں جیت سکی تم عمر میں تو مجھ سے چھوٹی ہو مگر اکل میں بڑی مجھے راستہ دکھاؤ بہن مجھے راستہ دکھاؤ سب کچھ تمہارے ہاتھ ہے تمہیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا ساف ستھرا گھر چہرے پر ہر وقت مسکرہ ہے گھر اتنا پیارا لگی کہ مدن بھیا کبھی باہر قدم نہ رکھ سکے تمہیں اپنے پتی کو وینا کے ہاتھوں سے چھیننا ہے دہل چاہے جو کچھ کرنا پڑے مقابلہ بڑا سکتے ہیں واقعی مقابلہ بڑا سکتے ہیں لیکن کوئی ایکٹریس تمہارا سامنا نہیں کر سکتی سچ؟ لوگ کتارے بان کر تمہارا سامنے کھڑے رہیں گے اور تم مٹکتی ہوئی چلی جاؤ گی اور میں بڑے شاک سے یہ گاؤں گا بی بی ہماری چلی جائے رے یہ چلی یہ چلی یہ چلی اب گوپر صاحب آپ عورتوں کی ایکٹین بڑیت سکتے ہیں مجھے بھی سکھائی نہیں ایکٹین عورت تو میں نہیں سکھاؤں گا تو عورت کسے سکھاؤں گا دیکھو درگی سب فلمیں ایکسی ہوتی ہیں لڑکا لڑکی وی لڑکا جی ہاں اگر تم نے میرا سکھایا ہوا گانا باقاعدے گا دیا تو سمجھنا ہر ایک فلم میں تمہیں کام مل جائے گا لوگ اپنا آخری امتحان شروع ہوتا ہے چلو آؤ آہا لڑکا اور لڑکی ملے پیار کا گانا موسیقی ادھر جوانی ادھر جوانی بن گئی ایک کہانی ہو تیرا میرا پیار ہو گیا ہو ہو تیرا میرا پیار ہو گیا ہو ہو تیرا میرا پیار ہو گیا ہو 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 ادھر جوانیNIEも ہو ادھر جوانی بن گئی ایک اتہانی ہو تیرا میرا پیار ہو گیا ہو ہائے ویلہن نے انہیں جدا کر دیا جدائی کا گانا ہس ہس کے پڑا رونا ہائے ہس ہس کے پڑا رونا تقدیر میں لکھا تھا ہائے ویل کے جدا ہونا جدا ہونا برباد کا منہ ہے ہائے برباد کا منہ ہے اوہ دیکھ لے دیوانے بے درد یہ دنیا ہے بے درد یہ دنیا ہے اوہ پستے رہے سب دنیا والے روزی رہی جوانی یہ تیرا میرا پیار ہو گیا ہو تُو دا جا میں گانی اوہ تیرا میرا پیار ہو گیا اوہ تیرا میرا پیار ہو گیا ہو 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 بلن کو پولیس نے پکل لیا لڑکے اور لڑکی کی شادی ہو گئی آہا 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 شادی کا گانا جوانی کی رات ہے محبت کی بات ہے جوانی کی رات ہے محبت کی بات ہے پیا میرے ساتھ ہے ہاں ہاتھوں میں سنو سنو اے دنیا والوں یہ ہے فلمی کہانی تیرا میرا پیار ہو گیا ہو پورا جا میرانی اوہ تیرا میرا پیار ہو گیا اوہ تیرا میرا پیار ہو گیا اوہ 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 ادھر جوانی اوہ ادھر جوانی بان گئی ایک توانی اوہ تیرا میرا پیار ہو گیا ہو تو راجا میرانی اوہ تیرا میرا پیار ہو گیا اوہ تیرا میرا پیار ہو گیا ہو اوہ اوہ شاہباز شاہباز اب میں تمہیں ہیروین ضرور بناوں گا بس ناچ چیکھو ناچ؟ ضرور چیکھوں گی ضرور چیکھوں گی ارے جیو 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 مرنے پرک آج تو بڑے اچھے کپڑے پہن رکھنے ساکھ آپ کو پسند ہے کپڑے تو پسند ہیں تم نہیں نہیں تو ناچھیں جاپنے بنا کے پاس جاؤں گا ضرور جاؤں گا تم کونے رکھنے والی جاؤں گا ہزار بار جاؤں جاؤں گا جاؤں گا کم چلے گئے میں نے کھری کھری سنائیں تو بھا کھڑ دیں نہیں بہن ایسے نہیں نیتھی بولی نیتھی بولی ہاں اچھا کتنی میتھی باتیں کرتی ہو تم اور بھی تم میتھی ہیں چھنیا ایک سنما دے سنکھنے میں انگلیش پکچر دیکھنے جا رہا ہوں تو من پر کیا سمجھو کیا سمجھو نیتھی بولی اچھا چاہیے جاؤں رہا ہوں چوں چلے گئے ہاں سنما دیکھنے گئے کہتے تھے تم ان پڑھو میں تمہیں اور پڑھاؤں گی پھر تم ان کے ساتھ ہر جگہ جاتے ہیں میرے گا دانی چلے پکچر دیکھنے چلے کوئی ایسی پکچر دیکھا گی دانی جس میں ارمان سو میوزک ہو تھرل ہو ہاں جس لائک بھیدگ بیوٹی چلے چلے پیتا جی تم کہاں چلے جاتے ہو راپ کو آتے ہی نہیں بیٹا میں کام کرنا جاتا ہوں ماں پہ جی روٹی رہتی ہے نیلا اور لیلا اب تم سے نہیں بولیں گی چھوٹ نہیں بولو گی نا تم ناچ دیکھنے چلے جاتے ہو ہم بھی دیکھیں گے ناچ پیتا جی لے تھی لو گے را پیتا جی پیتا جی چلے رہے ہیں نہیں بچے بھی ہلے نہیں روک سکے اب تو آخری قدم اٹھانا پڑے گا درگی درگی کہاں جا رہی ہو ناچ سیکھنے ناچ سیکھنے درگی 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 چھوٹ درگی درگی پیتا چھوٹ چھوٹ خوٹ کرنی چھوٹ ناچ سیکھوٹ موسیقی 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 میں آئی یہ وائف وائف یہ تم نے انگریزی کب چکھی جی وقت میں سب کچھ سکھا دیا انگریزی ہی نہیں سکھی گھر کو سنبھالنا سکھا بچوں کو صدارنا سکھا آپ کے خدمت سکھی آپ نہ دیکھیں تو اس میں شانتی کا کیا خصوص بھائیا یہ آپ کے لئے ایک ناچنے والی کے گھر تک آئی ہے کیا آپ اس کے ساتھ اپنے گھر تک نہیں جائیں گی دیکھئے بھائیا ان دونوں کا فر ایک محبت ہے دوسری حوض ایک پیار ہے دوسری واسنہ وہ محبت جو سونے اور چاندی کی سکھوں کے لئے بک چاہتی ہے وہ محبت جو لوٹ چاہتی ہے یہ تان کا روپ ہے یہ آدم کی سندرتا ہے یہ معفل کی شما ہے یہ گھر کی روشنی ہے اس کی محبت چھوٹے وعدوں سے شروع ہوتی ہے اور بے وفائی پر ختم ہوتی ہے اس کی محبت دولی سے شروع ہوتی ہے اور آرچی پر بھی ختم ہوتی ہے اور آرچی پر بھی ختم نہیں ہوتی بھوان یہ ناؤ تو کناری لگی لیکن دولگی بھوان میں نے کہا سنتے ہو اب تھوڑی دیر میں بزار ہو کر آتے ہیں تھوڑی دیر میں کیوں آتی ہے دارا دیر لگا کیا بھوان بھوان گر کہی ده کیتیったی دارا لے پڑھا پڑھا اس میں کیا لکھایا ہے پڑھا پڑھتے کیوں نہیں چھت کیوں کھڑی ہے پڑھتے کیوں نہیں پڑھا کیا لکھایا اس میں درگی جی دراؤ 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 پڑھتے کیا لکھایا اس میں جی جی پیاری پیاری آگے پڑھو کیا لکھایا کسی سہیلی سے ملنے کا بہانہ کر کے کر شام کو چھے بجے گھر پر ملنا تمہارا پیارا کوپر کوپر شرم سے مرنا چاہیے ترہے تم میری بیٹی ہوتی تو میں ترہ اکلا گھون دیتا مرکی لائے چٹھی مجھے دے پرکاش کو اس کی کرتودیں بتلاوں گا نہیں پتا جی یہ کسی کی عزت کا سوال ہے عزت چکلی تیری عزت میں کہتا ہوں یہ چٹھی مجھے دے دے لائے پیاری لال جی ہمیں ہیں آپ نمستے جی نمستے لالا جی آئیے آئیے پیارے لال جی اچھے ہیں اپنے کی کرتا ہے لیکن دور کی بیٹی جی جلپان لیا ان کے لیے کہیے گھر میں سب کشل تو ہے آپ کی کرتا ہے سال لانند میں لالا جی دور کی بیٹی کے رشتے کے لیے پروہت نے آپ کو ایک خط لکھا تھا لیکن آپ کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا اس لئے مجھے آنا پڑا میں لکھنے ہی والا تھا میں نے سوچ لیا ہے رشتہ مجھے منظور ہے لیکن مجھے منظور نہیں پتا جی میں آپ سے ساف ساف کہہ دیتی ہوں کہ میں گاؤں کے ایک انپر لڑکے سے شادی نہیں کروں ترکی میں ٹھیک کہہ رہی ہوں اچھا نمستے لالا جی میں جاتا ہوں تنیے 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 پیارے لال جی آپ اس نوڑان لڑکی کے کہنے پر رشتہ توڑ کر نہیں جا سکتے رشتے کی بنیاد عزت ہے بنیاد گر گئی تو گھر کہاں بنے گا ترکی تنیے میرے سامنے سمدھی کی بے عزتی کی ہے اگر اس کا خیال نہ ہوتا تو میں تری زبان کھج لیتا میں جہاں کہوں گا وہاں تنیے شادی کرنی پڑے گی میں ابھی اس کو جا کے منائے لیتا ہوں پتا جی پتا جی ذرا سوچ لیجئے یہ درگی کی زندگی کا سوال ہے تو چپ رہے میں اپنی آنکھوں کے سامنے یہ ظلم نہیں دیکھ سکتی آپ درگی کی شادی ایک انفر کے ساتھ کرنا چاہتے مدن بھیہ کے ساتھ بھی آپ یہی کھیل کھیل چکے شانتی بہنڈی شانتی شانتی تجھ سے ہزار بنا اچھی ہے وہ تیری طرح کسی کو چتھییاں آپ غلط سمجھے ہیں پتا جی وہ چتھی میرے نام نہ تھی جھوٹ اگر وہ تیرے نام نہیں تھی تو چوروں کی طرح اسے اٹھانے کیوں گئی تُو نے اسے جلا کیوں ڈالا یہ تیرے لیے کوئی نئی بات نہیں میں خوب جانتا ہوں تجھے کالج میں نے جانے کیا کیا رنگ رلیاں منائی ہوں گی پتا جی پرکاش کے پیچھے پیچھے گھومتی پھریں اور اب اسی پرکاش کو دھوگا دے کر اس حوالہ کوپر گھنے آگے کچھ نہ کہیے پتا جی آگے کچھ نہ کہیے تُو اب مجھے پتا عظیمت کا ہے تُو میری پہن نہیں ہے اگر ذرا بھی شرم ہے تو یہاں سے چلی جا اب اس گھر میں یا تُو رہے گی یا ہم رہیں گے میں دردار کی ٹھوکریں کھا لوں گا مگر جس گھر میں تُو ہے اس گھر کا پانی بھی پینا میرے لیا رہا ہوں تُو میری پہن نہیں ہو چلی جاؤ یہاں سے شانتی شانتی تُو سے عزار گناہ کی ہے وہ تمہاری تیرے چٹھیاں تُو میری پہن نہیں ہو تُو میری پہن نہیں ہو ذرا بھی شرم ہو تو چلی جاؤ یہاں سے یا اس گھر میں تُو رہوگی یا ہم رہیں گے اس گھر کا پانی بھی پینا میرے لیا حرام ہے اس گھر ہے وہ پھوکاری پتا عاش کو چھوکا دے کر اس ساوارہ کوپر سے چلی جاؤ یہاں سے میں گھر چھوڑ کر نہیں جاؤ گی یہ گھر میرا ہے کیوں جاؤں میں گھر چھوڑ کر یہ گھر میرا ہے میں گھر بتانے آئیں گے اجار میں نہیں بھرے گھروں میں ایسا ہوا ہی کرتا ہے بڑھے لکھے ہونے کا یہ مسئلت نہیں ہے آپ سب کچھ مجھ پر چھوڑ کریں تو میں آپ کو گھر والوں سے جدا کرتا مجھے آپ کی محبت کی پی گھر والوں کی خوشی میری خوشی ہوگی اور ان کے آنسوں میری آنکھوں میں رہا کریں ماں باپ کے پاؤں چھوڑنے سے بھی ہمارے ہاتھوں کی ضرورت ہیں ہم ان سے الگ نہیں ہوگی نہیں گھر سب سے نچا ہے فرد محبت سے نچا ہے شما کی طرح خود جل جانا اور دوسروں کو روشنی دینا یہیں تو زندگی ہے میں نے کہا رانی جی اتنا بتاؤگی دل میرا او دل میرا چھوڑکے چلی تو نہ جاؤگی عشاء یہ تو מצید کیا عشاء 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 خاہاء میری پارہ عشاء موسیقی 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 اتنی ہے کہانی میری اوہ لٹ گئی جوانی میری اوہ لٹ گئی جوانی میری ایک ہے نشانی تیری یاد اس کا نام ہے خوشی کا زمان آن گیا رونے سے اب کام ہے پیار اس کا نام تھا جدائی اس کا نام ہے خوشی کا زمان آن گیا پاپ تیرے آؤں میں ہو پتموں پر گر جو میں ہو پتموں پر گر جو میں ہو پاپ تیرے آؤں میں ہو پتموں پر گر جاؤں میں ہو پتموں پر گر جاؤں میں ایک ہے مجبوری میری پر دوس کا نام ہے خوشی کا زمان آن گیا رونے سے اب کام ہے خوشی کا زمان آن گیا رونے سے اب کام ہے پیار اس کا نام تھا جدائی اس کا نام ہے خوشی کا زمان آن گیا خوشی کا زمان آن گیا یہ آنکھوں میں آنسو کیسے محبت جرم ہے اور آنسو اس کی سزا یہ تو بہتے ہی رہیں گے کملا یہ بتاؤ دورگی ملی تھی آج کولیج میں آئی تو تھی لیکن اسی وقت چلی گئی کہتی تھی کسی سحیلی سے ملنا ہے کسی سحیلی سے ملنا ہے وہ ضرور وہاں گئی ہو گئی کہاں مجھے جا نہیں ہوگا کوپر صاحب اوہ کوپر صاحب آج کوپر کی بیوی کا منی آڈر آیا اور کوپر گایا کوپر کی بیوی کا منی آڈر ہائے ہائے میری بہن کا منی آڈر بھائیہ آج دو سات سے اپنی بہن کو ڈھون رہی ہوں دو سات سے ہاں بھائیہ یہ درب بھری کہانی کیسے سناؤ بھگوان تمہیں پوسٹ مہن بنا دے بھائیہ وہ اس وقت کہاں ہے ان کا پتہ بتا سکتے ہو ہاں ہاں بتاتاں اس کا پتہ یہ ہے بھگوان آپ کی بہن کو آپ سے جلدی ملائے دیوی جی نمستے نمستے بھائیہ کملا ہمارے گھر جاؤ تم درگی کی سہیلی ہو شانتی بہن سے کہنا کہ اس کا خیال ہتھیں اور اسے کوپر سے نہ ملنے دے سنو میرا پتہ مد بتانا تمہیں میری قسم شانتی بہن سے تو کہہ دوں گی لیکن پرکاس بابو کے لیے کوئی سندشہ نہیں جاؤ کملا جاؤ جا میں تو جاتی ہوں لیکن بہن تمہاری طرح میں نے کسی کو لٹے نہیں دیکھا لٹ گئے لٹ گئے لٹ گئے ہو پیار میں تیرے لٹ گئے ہو لٹ گئے لٹ گئے لٹ گئے ہو پیار میں تیرے لٹ گئے ہو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں ہم چپ ہے آنسو کہتے ہیں لٹ گئے لٹ گئے لٹ گئے ہو پیار میں تیرے لٹ گئے ہو لٹ گئے لٹ گئے ہو پیار میں تیرے لٹ گئے ہو دھونڈ رہی ہے تجھ کو نگاہیں دھونڈ رہی ہے تجھ کو نگاہیں کہتی ہے دکھ دکھ کر آنسو بہتے ہیں لٹ گئے لٹ گئے لٹ گئے ہو پیار میں تیرے لٹ گئے ہو لٹ گئے لٹ گئے ہو پیار میں تیرے لٹ گئے ہو دو لفظوں کا میرا پسانا ایک تیرا آنا ایک تیرا جانا آنا تھا خوشیوں کا اشارہ جانے پر دل رو کے پکارا دل رو کے پکارا دل رو کے پکارا لٹ گئے لٹ گئے لٹ گئے ہو پیار میں تیرے لٹ گئے ہو آئے لٹ گئے لٹ گئے ہو پیار میں تیرے لٹ گئے ہو آو کملا شانتی بہن درگی کا خیال رکھنا وہ کوپر سے نہ ملنے پائے ایسا ماں خوب بادنے پچھتانا پڑے کیوں کیا بات ہے میں کچھ کہنا نہیں چاہتی میرا فرض بتانا تھا سمی نے بتا دیا آپ خیال رکھنا شانتی بات کملا کی ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی اور بول رہا ہے کون وہی جسے ہمارے گھر کا خیال ہے آشا آشا ہاں شانتی میں اسے لینے جاؤں گا ضرور چاہیے مگر اسی یہ نہ بتائیے گا کیپک آش بیمار ہے وہ گھبڑا جائے گی اچھی بات ہے میں اسے گھر لاؤں گا ضرور گھر لاؤں گا آشا 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 دروازہ کھولو نہیں بھئیہ نہیں بھئیہ میں دروازہ نہیں کھولوں گی واپس گھر چلو آشا میں تمہیں لینے آیا ہوں میں واپس گھر گئی تو ماں باپ گھر سے چلے جائیں گے بھئیہ جاتے ہیں تو جانے دو ان کے لیے میری بھائی کی زندگی سے مت کھلو اس کی محبت سے مت کھلو اگر اسے کچھ ہو گیا تو ایسا نہ کہیے ایسا نہ کہیے بھئیہ کہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت جیت جائے اور تو اس ہار جائے فرض اور محبت کا کوئی فرض نہیں آشا تمہیں میرے ساتھ گھر چلنا ہوگا آپ چاہتے ہیں میں محبت خرید لوں اور گھر کو بیش دوں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا مجھے گھر سے دور رہ کر ان سے دور رہ کر تڑپنا منظور ہے مگر بڑھے ماں باپ کو دکھ دینا منظور نہیں میں گھر تب ہی جاؤں گی جب ماں باپ مجھے خود لینے آئیں گے یہ کیا ہے عورت کا غرور نہیں عورت کے خودداری ماں باپ مجھے لینے آئیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہمارا گھر ایک رہے گا مجھ پر جو بھی بیتے گی میں سہلوں گی آنسو بہا لوں جو آشا تم عمر بھر آنسو بہتی رہو گی لیکن ماں باپ کبھی خوش نہ ہوگی میں آنسووں کی تیمت نہیں چاہتی بھئی بادل کا کام ہے برسنا آپ جائیے جا کے انھے سمجھائیے کہ وہ میرے لئے آنسو نہ بہا ہے آپ جائیے بھئی آپ جائیے میں پرکاش کو کیا جواب دوں گا آشا میں پرکاش کو کیا جواب دوں گا آشا آپ بار بار ان کازیں کو دکھیجی آپ جائیے یہاں سے مجھے مام کا بیگی میں میں گھر واپس نہیں جاؤ گی 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 بھئی میں گھر واپس نہیں جاؤ گی میں گھر واپس نہیں جاؤ گی میں گھر واپس نہیں جاؤ گی کہاں چل دیا بیٹا؟ آرشا کو گھر واپس لانے اسے واپس لانے کی کوئی ضرورت نہیں اچھا وہ گھر سے جلی گئی وہ بچلن ہے پتا جی تجھے نہیں معلوم اس کے نام کوپر کے چھتھی آیا کرتی تھی آپ سننا چاہتے ہیں وہ چھتھیں اس کے نام آیا کرتی تھی کس کے نام؟ درگی کے سپر ہے بے شرم کہیں کا پیدی کو بچانے کے لیے بہن پر عزام لگاتا ہے تو اس بچلن کو گھر میں نہیں لاسکتا میں اسے گھر میں نہیں لاسکتا تو میں ابھی یہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہوں تو چلا جا مجھے تیری بھی ضرورت نہیں نہ لائے کہیں کا بہت اچھا آشا بہن میں نے ابھی درگی کو کوپر کے ساتھ ٹیکسی میں جاتی دیکھا ہے کوپر کے ساتھ وہ دونوں پونہ جانے کا ذکر کر رہے تھے وہ اپنی خسمانے نہیں گیا ہے مجھے وہاں جانا پڑے گا درگی گھر سے چلی گئی درگی گھر سے چلی گئی کیا کہا درگی گھر سے چلی گئی ہاں ماتا جی پیتا جی اس کی شادی گاؤں میں کرنا چاہتے تھے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی درگی چلی گئی آشا چلی گئی یہ گھر اچھڑ گیا اب یہ گھر کبھی آباد نہ ہوگا کبھی آباد نہ ہوگا آپ کچھ تو توچھئے کچھ تو کیجئے پیتا جی وہ ضرورت کوپر کے گھر گئی ہوگی کوپر کے گھر ہاں پیتا جی آپ کوپر کے گھر جائیے میں سٹیشن جا کر دیکھتا ہوں نہ جانے میرا بٹھوا کہاں گر گیا بینک میں جانے کا وقت بھی نہیں ہے تمہا پاس کچھ روپے ہیں روپے تو نہیں یہ زیور لائیں زیور کہاں بیچیں گے کیسے پونے جائیں گے میرا منی آرر والا بھی نہیں آیا کم بس کہیں وہ آگیا منی آرر والا او منی آرر والے تیری صدایت ہے میں جس بات سے ڈرتے کی وہی ہوئی گھر واپس چلو درگی تم مجھے میں نہیں آئی ہو تم تو خود گھر سے نکل چکی ہو مجھے تانے دے لو مگر تمہیں گھر چلنا ہوگا میں واپس نہیں جاؤں تمہیں جانا ہوگا درگی ماں باپ کے آنسوں بھائیوں کی محبت خاندان کی عزت تمہیں پکار رہی ہے میں نے کہہ جو دیا کہ نہیں جاؤں گی درگی لوگ انگلیاں اٹھائیں گے گھر والے کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہیں گے تو میں کیا کروں گھر والوں نے میرے نیت کیا ہی کیا ہے خودر جی تم اتنی گر گئی ہو تمہیں شرم نہیں آتی چھپ کہا چلی جاؤ یہاں سے میں نے پھرچنا کر دیا ہے کہ میں اوپر سے شادی کرنی ہوں اوپر کی شادی ہو چکی ہے درگی شادی؟ میری شادی ہو چکی ہے خلوب سرو جی کیا تمہاری بیوی کا نام مایا دیوی نہیں کیا وہ احمد پر میں نہیں رہتی کیا ان کے منیادر تمہارے نام نہیں آتے میری بیوی منیادر کیا سبوت ہے تمہارے پاس سبوت کسی گھر آم جی آپ کا منیادر یہ ہے میرا سبوت درگی یہ ہے کوپر کی بیوی کا منیادر پڑھ کر دیکھ کوئی ضرورت نہیں پڑھنے کی نہ جانے کس سے منیادر بھجوا دیا میں ایسے دھوکیں خوب جانتا ہوں درگی یہ میرا منیادر نہیں ہے کسی اور کا گھر دے چل جا پورسمنٹ 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 چلے درگی بھاگ چلے درگی تم نہیں دیا سکتی اب ہمیں کوئی نہیں روک سکتا درگی کا خون پیلوں گا آپ کو کوئی جانت سے مانا نہیں درگی پتا جی بڑے غصے میں آ رہے ہیں میں جانے کیا کر بیٹھے تم اندر چھک جا میں انجھے روک نہیں ہوں اچھا یہاں میں پہلے ہی جانتا تھا دیکھ لیا درگی یہاں نہیں ہے یہاں تو یہ پر چلن بیٹھی ہے آشرا درگی کہا ہے درگی یہاں نہیں آئی ہاں ہاں تجھ پر بجلے گرے تو ہی درگی کو سکھایا کرتی تھی کہ اپنے مرضے سے شادی کرنا درگی اور کوپر کتوں نے ہی بھگا دیا ہے اس کو گھر سے نکلنا پڑا اور اس نے ہم سے بھگنا لیا ایسا را کہیے پتا جی یہ گھر سے نکلی تو آپ کی خوشی کے لیے اسی نے درگی کو کالک بھیجا اور آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا نہیں پتا جی یہ تو ہمیشہ درگی کو سنچھایا کرتی تم چھپ رہا ہو تم نہیں جانتی اسے اپنے پھرے گھر کو خات میں ملا دیا ایک طرف جوان بیٹی اس کی تعلیم پا کر گھر سے بھاگ نکلی اور دوسری طرف پرکاش کی زندگی چھوٹنے کھا دیا میں اندھا ہو گیا تھا جو پرکاش کی شادی تیرے ساتھ کر دی میں میں نہیں جانتا تھا آپ کے ساتھ کھے جا ہوں میرے گھر میں بہو بن کر نہیں آئی بدنامی بن کر آئی تباہی بن کر آئی موت بن کر آئی اس یہاں جللی کا کچھ پتہ چلائیے نہیں جی نہیں آپ جللی سے جا کے ڈاکٹر کو بلالائیے پرکاش تمہیں کیا ہو گیا آنکھیں کھولو پرکاش آنکھیں کھولو میری طرف دیکھو پرکاش ان سے باتیں کرو مادر جی شاندی بہنی نے کیا ہو گیا تم دو رہی ہو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تمہارے راستے کی دیوار اب گرنے ہی والی ہے نہیں پتہ جی ان کے ساتھ میرے جیون کی دیوار میں گر جائے گی چھوڑ ہو جاؤ میرے بیٹے پر اپنے پاپ ستھایا میں کھولو چھوڑ دیجے پتہ چھوڑ دیجے پتہ چھوڑ دیجے پتہ میں نے ماک کے ہاتھوں سے بھی چھیلوں گی آجی آپ ہوت جائیے اس نے دنوں کے بعد میں نے کیا روکر کر جائے جاؤں بولو میں نے کہا میں نے گاپ دیجے پرہاں کیا میں نے کہاں دیجے پہنے ہی چھوڑ دیجے پتہ چھوڑ دیجے پتہ ترک سامنے پی جان دیکھیں اور تم کچھ سٹھ سکو اس کی لاش اکھائی جا رہی ہو اور تم دیکھنے کی جانتا ہو اس کی پتہ جان یہ ہی ہو چھوڑ دیجے پتہ چھوڑ دیجے پتہ چھوڑ دیجے پتہ پیٹا جی آشا کا کوئی قصور نہیں قصور میرا ہے پیٹا جی کوپر کے خط پرے نام آیا کرتے تھے آپ کے در سے میں چپ رہی لیکن اب دننے کی ضرورت نہیں میں شادی کروں گی تو کوپر سے میرے پتی سا شادی کروں گی خون پیلو بھی تمہارا میں ہوں کوپر کی بی بی کوپر کی بی بی بابی چھوٹی بابی چھوٹی بابی بابی پتا جی مجھے ماں جا لی ہے مجھے ماں جا لی ہے پتا جی بغیرت تیری یہی صدا پتا جی پتا جی اس میں اس کا کوئی قصور نہیں یہ نادان ہے کوپر نے اسے دھوکے میں رکھا دھوکے باد تو دوسری شادی کرنے چلا تھا مجھے تو کسی آسا دیوی نے تار دے کر بولایا ہے ہاں آسا دیوی نے بولایا ہے تجھے بیٹی بیٹی تم نے بولایا ہے بیٹی میں بہت غلط سمجھا تمہیں بڑے ضرم کیے تم پر میں نے کہا تھا تم میری بہو نہیں ہو مگر آج کہتا ہوں کہ آشا جیسی بہو کی ہر گھر میں ضرورت ہے پیٹی ہاں اس تک کسی باپ نے اپنی بیٹی کے پاؤں نہیں چھوئے مگر میں تمہارے پاؤں چھوتا ہوں نہیں پتا جی ایسا نہ کہیے جب سے دنیا بنی ہے یہی اصول چلتا آیا ہے بڑوں کے چرن اور چھوٹوں کے ہاتھ ہاں پتا جی میں بھی اسی اصول پر چل کے آپ کے چرن چھونا چاہتا ہوں سجھے تو میں جنبا نہیں چھوڑوں گا پتا جی میں شرک ہوگا پتا جی پتا جی پتا جی چلی اینے گھر نہیں چلے کوپر کو چھوڑ دیجے پتا جی ایک بگڑے ہوئے پتی کو اس کی بیوی ہی سدھار سکتی اگر اس میں ہمت ہو تو آپ لوگ جائیے میں اسے دکھاتی ہوں اپنی ہمت چھہر تو جرا پتا جی سوالی اپنا ڈندہ وہ مایا دیوی آگے ابھی تاری مرامت کرتی ہوں کوپر صاحب بنا پتا چھہر تو جرا دے 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 واقعی بڑی ہمت ہے دیکھو بھائیو یہ بے جوڑ شادی کے مزی میں پڑا لکھا اور بیوی انپا جس کا نتیجہ ہی ہے کہ آج گھچیتا رام گھچیتے جا رہے ہیں میں بھی آپ سے شریپ پتی بن کر شریپ آنا زندگی گزاروں گا چھوڑ دو ماں بچوں کی بچوں پر شکسل پر چھوڑ کر آئی ہی جاؤ لے کر آدھا دی لے کر آہ کیسی ڈیو ڈیو مرنے پر آو خریف آو جی آو جی آو آج یہ گھر کتنا پیارا مانم ہو رہا ہے اتنا کے اتنا نہ اتنا نہ اتنا جت میں اٹھا کے اتنی ارے پائی ہے کامیابی شاہباز چھوٹی بھاوی شاہباز چھوٹی بھاوی تو فائن لے کے چلا تو پیار میرا رونے لگا ہو